اگر کہانی اچھی لگئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے السلام علیکم سونیہ بہن کیسی ہیں آپ کہاں مصروف تھیں بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے ہماری ہاں بہن کرن میں ماہ رمضان کے تیاری کرنے میں لگی ہوئی تھی تمہیں معلوم تو ہے کہ روزہ رکھ کر مشکت اور محنت کرنا ذرہ مشکل ہو جاتا ہے میں نے ماہ رمضان کے لیے پوری مہینے کا عشنہ کٹ کر کے رکھ لیا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کون سے اللہ کی بات کر سکوں کیا بہن آپ نے بھی ماہ رمضان کی تیاری کر لی ہے اصل میں میں رمضان کی مہینے کی روزہ نہیں رکھتی کیونکہ بھوکا رہ کر سارا دن گزارنا اور کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے میری بہن کرن اسی صبر اور خوصلہ پر اللہ اپنے بندے پر خاص کرم اور رحمت کرتے ہیں اور بے شمار عجر و سواب سے بھی نواز دے ہیں اور اسی طرح ہمیں سارا دن بھوکا اور پیاسہ رہنے سے غریبوں اور زرد بندوں کی بزوریات بھوک اور پیاس کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے بہن سونیا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اچھا میں اب چلتی ہوں مجھے ایک بہت ضروری کام ہے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ کیرن یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ سونیا کی باتیں سن کر شمندہ ہو رہی تھی کیونکہ وہ روزے جو نہیں رکھتی تھی اس سے اگلے دن رمضان کا چاندنا دلا جاتا ہے سونیا سہری میں جلدی اٹھتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے سہری کا کھانا بنا کر خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی ہے لیکن کیرن کے گھر کیرن اور اس کے بچے سہری کے وقت گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں میرے پیارے بچوں اب ازان ہو رہی ہے وضو کرو اور نماز پھڑھو اور نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا امی جان کیرن آنٹی کے گھر تو کوئی روزہ نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کے گھر کوئی عبادت کرتا ہے تو پھر آپ ہم سے اتنی مہنت کیوں کرواتی ہیں میرے پیارے بیٹے شیرو کیرن آنٹی شاید رمضان کی پرکتوں اور رحمتوں سے نواقف ہیں جیسے اتنی ماز فرض ہے اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہیں جو روزے نہیں رکھتا وہ گناہگار ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے دل میں بھوکے اور پیاسے کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی اور روزہ رکھنے سے کئی قسم کی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے جی امی اب میں آپ کی باتیں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں اب میں انشاءاللہ اور زیادہ جذبے اور شوک سے روزے رکھوں گا سونیا کے گھر میں نماز اور روزے کی برکت سے بہت سکون اور آرام تھا سونیا نے اپنے بچوں کو محبت اور سوپر سے رہنا سکھایا تھا لیکن کرن کے گھر اس کے بچے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے چھوڑو اس کو یہ میرا ہے میں نے یہ صبح رکھ دیا تھا کہ میں دو پہر کوئی سے کھا لوں گا چھوڑ دو اسے کیا تمہارا نام لکھا ہے اس پہ اب مجھے بھوک لگی ہے میں اسے کھاؤں گا چھوڑ دو اسے اور مجھے کھانے دو تم لوگ کیوں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہو میں تمہارا اس لڑائی سے بہت پریشان ہوں روز اتنا کھانا لڑتی ہوں تمہارے لیے پھر بھی تمہارے لڑتے رہتے ہو کیرن اپنے بچوں کی لڑائی اور جھگڑے سے بہت پریشان رہتی تھی اس نے ہر طریقے سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بچے نہ رہے لیکن وہ پھر بھی ہر وقت لڑتے رہتے تھے میں کیا کروں ان بچوں کا میں تو تنگ آ گئی ہوں اور بہت پریشان ہوں ان کی روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے ایک دن کیرن بیمار ہو گئی اور وہ اتنی بیمار ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی نہ لا سکی کیرن کے بچے پہلے کبھی باہر اکیلے کھانا لینے نہیں گئے تھے پھر وہ پہلی مرتبہ گھر سے باہر کھانے کی تلاش میں نکل پڑے بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کو کہیں سے بھی کھانا نہیں ملا اور پھر وہ تھا کھار کر اپنے گھر واپس آ گئے بھائیہ کھانا تو کہیں بھی نہیں ملا امی بیمار ہے اور ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے اب کیا کریں ہاں بھائی مجھ بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے کل سے ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا اچھا ایسا کرتے ہیں محلے والوں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتے ہیں دونوں بھائی مل کر توتے کے گھر چاہتے ہیں توتے انکر ہماری امی بیمار ہیں اور کل سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں بچوں میں تو اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے معاف کرنا میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا یہ کہہ کر توتہ انکار کر دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں کھانا لینے کے لیے کبوتر کے گھر چلے جاتے ہیں انکر کبوتر ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں پیارے بچوں مجھے معاف کرنا مگر میرے پاس جو کھانا ہے وہ مشکل سے ہی میرے بچوں کا شاید ہی پورا ہوگا تم دونوں کہیں اور سے جا کر کھانا لے لو اس طرح کبوتر بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے وہ دونوں بہت پریشان اور بھوکے ایک جگہ بیٹے ہوئے تھے وہاں سونیا کے بیٹے شیرو کا گزر ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے تم دونوں بہت پریشان نظر آ رہے ہو کیا بات ہے شیرو بھی یا امی کل سے بہت دمار ہیں امی اور ہم کل سے بھوکے ہیں ہم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے ہم نے محلے کے لوگوں سے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے پر کسی نے ہماری مدد نہیں کی بھوک سے ہمارا برا حال ہے ارے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں ابھی تمہارے لیے اور تمہاری امی کے لیے کھانا لے کر تمہارے گھر پہنچتا ہوں تم لوگ اپنی امی کے پاس اپنے گھر پہنچو میں ابھی آ رہا ہوں شیرو جلدی سے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر کرن اور اس کے بچوں کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں کرن اور اس کے بچے خوب پیٹ پھڑ کر کھانا کھاتے ہیں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہم کل سے بھوکے تھے ہماری مدد کسی نے بھی نہیں کی شیرو بھائی ہماری مدد نہ کرتے تو شاید ہم بھوک سے ہی مر جاتے میں اور میرے گھر والے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں روزے میں بھوکا پیسہ رہ کر ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے ہمزان کا مبارک مہینہ ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اس لئے میں تمہاری کیفت سمجھ گیا اور تمہارے لئے کھانے پینے کا مندبست کرنے چلا گیا اور ساتھ ہی میری ماں اور بہن بھی آپ کی مدد کے لئے تیار ہو گئے شیرو بھائیہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں امی کل سے میں بھی روزے رکھوں گا اگر شیرو بھائی روزے نہ رکھتے ہوتے تو ان کو بھی شاید ہماری بھوک کا احساس نہ ہوتا مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر ہمدردی حوصلہ اور سفر کے جذبات پیدا کرتا ہے ہمیں رمضان کے روزے دیکھنے چاہیے اور اللہ کی وعد کر کے ہمیں ہمیں حمد اور حوصلے کا ثبوت دینا چاہیے اس واقعہ کے بعد سے کرن اور اس کے بچے بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں روزے رکھنے سے کرن کے بچوں میں بھی سبر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں لڑائی جھڑا نہیں کرتے اور آپس میں محبت سے ملل کر رہتے ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے اور سبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے